افغانستان پر تالیبان کے قبضے کے بعد دنیا بھر میں دہشت کا ماحول بنا ہوا ہے کچھ دیشوں نے تو اپنے فائدے کو دیکھتے ہوئے تالیبان کے آگے کھٹنے ٹیک دیئے اور تالیبان کو مانتہ دے دی وہی کچھ دیش ایسے بھی ہیں جو ابھی کوئی جلدبازین نہیں کرنا چاہتے ایک طرف تو سبھی دیشوں کو افغانستان کے حالات کی چنتہ ہے وہاں فسے ہوئے لوگوں کی چنتہ ہے وہی دوسری طرف ایک سب سے بڑا سوال ہے کہ تالیبان کو مانتہ دی جائے یا نہیں افغانستان میں تالیبان کی راج کو لے کر سبھی چنتے تھے سب سے زیادہ امریکہ کے لئے مشکل ہے کیونکہ تالیبان نے امریکہ کو سینہ واپسی کے لئے اکتیس اگست تک کا سمیہ دیا ہے ساتھی چیتابنی بھی دی ہے کہ اس سمیہ سیما کو بڑھایا نہیں جائے گا سبھی دیش اپنے لوگوں کو تالیبان سے باہر نکالنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اسی بیچ ایک بڑا سوال بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ تالیبان کو مانتہ دی جائے یا نہیں اب اسی مسئلے پر امریکہ اور اس کے انسہیوگی دیش کی اور سے آج بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے تالیبان کو دنیا میں الگ تھلک کرنے کے لئے تمام طرحے کے پرتبند لاغو کیے جائیں گے یا پھر اسے مانتہ ملے گی یہ فیصلہ آج کی میٹنگ میں ہو سکتا ہے بتا دے کہ آج جو وائیڈن جی سیون دیشوں کے نیتاؤں کے ساتھ ورچول میٹنگ کر سکتے ہیں جی سیون دیشوں میں امریکہ، بریٹین، اٹلی، فرانس، جرمنی، کناڈا اور جاپان شامل ہیں اس بیٹھک میں افغانستان سے امریکہ اور ناٹو دیشوں کی سیناؤں کو 31 اگست کے بعد بھی کچھ وقت تک روکے رہنے کو لے کر بھی بات ہو سکتی ہے اس میٹنگ میں جی سیون کے نیتا یہ فیصلہ لیں گے کہ تالیبان کو مانتہ دی جائے یا نہیں اور اگر مانتہ دینی بھی ہے تو اس کا سمیں کیا رہے گا یعنی کب تک دینی ہے اس کے علاوہ اس بیٹھک میں آگے بھی ساتھ مل کر کام کرنے پر سہمتی بنے گی اس میٹنگ میں تالیبان کو آدھکارک مانتہ دینے یا نہیں دینے پر فیصلہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ پرتیبندھوں کو لاغو کر تالیبان کو محلاؤں کے ادھکاروں اور انتراشتری نیموں کے پالن کے لیے وادی کرنے پر سہمتی بن سکتی ہے مانا جا رہا ہے کہ جی سیون دیشوں کی اور سے تالیبان پر کچھ پاوندیا لگانے پر سہمتی بن سکتی ہے ڈیوی لائیو کی ریپورٹ